کیا آپ جانتے ہیں کہ شارو خان ایک فلم کرنے کا ایک سو پچیس کروڑ روپے لیتے ہیں جو کہ انڈین روپے میں سوہ عرب روپے بنتے ہیں شارو خان جب انڈسٹری میں آیا تو ان کے پاس کھانے کھانے تک کے پیسے نہیں تھے شارو خان بتاتے ہیں کہ وہ ایک ہوتل میں گئے جہاں پر ان کو لانچ پیش کیا گیا اس کا بیل اتنا زیادہ تھا کہ جتنا شارو خان پورا معنی بھی نہیں کماتے تھے شارو خان نے اتنی دولت کیسے حاصل کی اور کون کون سی کمپنی انڈیا میں چلا رہے ہیں وہ تمام تر تفصیلات آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے شارو خان بھارت کے سب سے مشہور اداکار ہیں جن کو بالی وڈ کین کہا جاتا ہے یہ بالی وڈ کے نہ صرف مہنگی اداکار ہیں بلکہ بھارت کے سب سے امیر ترین ایکٹر بھی ہیں یہ دنیا کے امیر ترین اداکاروں کی فرست میں چوتھے نمبر پر آتے ہیں شارو خان کا اتنا بڑا نام اور شہورت ان کو پلیٹ میں رکھا نہیں دی گئی بلکہ اس کی علیہ انہوں نے عظیم جدوجہد کی شارو خان کا تعلق ایک میڈل کلاس فیملی سے ہے ان کے والد کا جلد ہی انتقال ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ساری ذمہ داری شارو خان کی کندوں پر آ پڑی انہوں نے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں قدم رکھا اور ایک ٹی وی سیریل فوجی کے ذریعے شہورت حاصل کی اور اس کے بعد وہ فیلموں میں آئے اور ایک کے بعد ایک سپر ہیٹ فلم بنا کر انڈسٹری میں بڑا نام بنا لیا فلم انڈسٹری میں انہوں نے صرف نام ہی نہیں بلکہ پیسہ بھی خوب کمایا آج ان کے احساسوں کی مالیت تقریباً سات سو پچاس بلین ڈالر سے بھی زیادہ ہے شارو خان اتنے امیر ہیں کہ ہالی وڈ کے ایکشن فلم ہیرو کام پروز بھی امائی میں شارو خان سے بہت پیچھے ہیں شارو خان تعمیرات کے حسین شاکات منت نامی ایک گھر میں رہتے ہیں یہ گھر انہوں نے دوہزار ایک میں لگ بگ تیرہ کروڑ روپے میں خریدہ تھا اب اس گھر کی قیمت دو سو کروڑ سے بھی زیادہ ہے شارو خان شروع سے ہی یہ گھر خریدنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس اپنے پیسے ہی نہیں تھے اس گھر کو خرید سکیں انہوں نے بڑی مشکل سے پیسے کٹھے کیے اور پیسے جوڑنے کے بعد اس گھر کو خرید لیا اب اگلہ محلہ اس کی تازین و عریش اور تعمیر نوکت تھا شارو خان کے پاس اب کافی پیسے بھی نہیں بچے تھے کافی عرصے تک اس گھر کی تازین و عریش کے لیے پیسے جوڑنے میں لگے رہے آخر کار انہوں نے ایک ڈیزائنر سے ملنے کا فیصلہ کیا ڈیزائنر نے انہیں لانچ پر بلایا اور لانچ میں جو ان کو کھانا پیش کیا گیا اس کی قیمت اتنی زیادہ تھی کہ جس کی قیمت شارو خان پورے مہینے میں بھی نہیں کماتے تھے لیکن آج ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ انہوں نے لندن اور دوبائی میں محلات کھڑے کر رکھے ہیں شارو خان کی دولت میں ان کی اداکاری ہی نہیں بلکہ ان کی زانت کا بھی بہت بڑا کردار شامل ہے انہیں پتا ہے کہ کب اور کس جگہ پر سماعہ کاری کرنی ہے انہوں نے فلموں سے ملنے والی آمدنی کو کئی طرح کاروبار میں لگایا جہاں سے انہیں کروڑوں روپے کی آمدنی ہو رہی ہے انہوں نے پرڈکشن اور بی ایف ایف کمپنی ریڈ چلی انٹرٹینمنٹ کے نام سے قیمتہ رکھی ہے اس کمپنی کی سلانہ آمدنی پانچ سو کروڑ سے بھی زیادہ ہے ان کی کمپنی پرڈکشن کے علاوہ سٹوڈی کے علاق بھی قرائے پر دیتی ہے شارو خان کی اس کمپنی کے پاس ایک ایسا کیمرہ ہے جو دنیا کا بہمگاترین کیمرہ سمتے جاتا ہے جس کا سائز پورے ایک کیمرہ جتنا ہوتا ہے جس کو اپریڈ کرنے کے لیے دس لوگوں کی ایک بڑی ٹیم بیعق وقت مجود ہوتی ہے شارو خان اس کے علاوہ کلکتہ نائٹریٹرز کو بھی اون کرتے ہیں جب آئی پیل شروع ہوئی وقت تو یہ ٹیم پجتر میلین ڈالر میں خریدی گئی تھی اب یہ آئی پیل کی تیسری بڑی مہنگی ٹیم بننے کو ہے جس کی مالیت اب ایک ارب دس کوڑ ڈالر سے بھی زیادہ ہے شارو خان مختلف برینڈز کے تشریر سے بھی پیسہ کمارہ رہی ہیں اور اس کے علاوہ یہ کئی بڑی کنٹنیٹ برینڈ ایسٹرز بھی ہیں اور یہاں سے بھی کروڑ روپے کمارہ رہی ہیں ان کی دو فلمیں جوان اور پتھان میں ریکارڈ بزنس کر کے سو کروڑ روپے سے زیادہ کمائی کی شارو خان نے دونوں فلموں کے لیے دو ارب روپے چارڈ کیے اس کے علاوہ انہوں نے منافع میں بھی حصہ وصول کیا ان فلموں کی ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ انہیں ان کی اپنی ہی کمپنی ریڈ چلی انٹرٹینمنٹ نے یا شرار فلم سے کے ساتھ مل کر پروڈوس کیا یوں کمپنی کا منافع بھی ان کیسے میں آگیا یعنی سادہ لفظوں میں وہ ایک ہی فلم سے تین مختلف طریقوں سے پیسے کمارہ رہے ہیں کیونکہ ٹیلنٹ صرف اور صرف شارو خان میں ہی ہے